ہائی خلقوں السلام علیکم آج بچے ابھی نہیں آئے ہیں جمعہ کا ببارک دن ہے ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی میرا رات سے چھاول ڈال چھاول کھانے کو دل کر رہا تھا میں نے ابھی بنائے ہیں میں نے کہا چلو نافیا بھی ڈائیٹ پہ ہے اوائل کے بغیر بنا لیے میں نے کہا وہ بھی کھا لی گی باقیوں کے لیے چکن کڑاری بنا لیے لیکن چکن سے پیک بچا تھا تو شاید میں دوبارہ سمیہ سوری سمیہ میرے موں میں ہے ملیہ چکن لے کے آ رہی ہے کیونکہ ہماری جگہ میں گوش نہیں ملتا ہماری جگہ میں یہاں بالکل گوش کی شاپ نہیں ہے ہلار شاپس نہیں ہیں تو سمیہ ملیہ لے کے آ رہی ہے ہمم چاول بڑے مزارے تو ملیہ لے کے آ رہی ہے گوش تو شاید میں دوبارہ بنا ہوں آپ لوگوں کو اس ساتھ بھی شیئر کرو جب ملیہ ہائی کی ویڈیو بنا لوں گی لیکن ابھی میں نے یہ ویڈیو اس لی بنایا کہ جمعہ کا مبارک دن ہے پرے نہا دولی ہے نماز ہو گئی ہے سب تقریباً ڈائی بجنے والے ہیں مجھے بوک لگی تھی میں نے سبو کا ناشتہ بھی نہیں کیا میں ساڑھے تین بجے اٹھی تقریباً بس جلدی سے میں نے تحجد پڑا اور نماز پڑھی پھر اور پھر مجھے نیند آئے تو پھر میں تقریباً نو بجے پھر میں سوئی میں نے پھر اس دوران میں سارے اپنے آن لائن کام کر لئے اسی طرح نو بج گئے اور نو بجے پھر میں نے ٹیبلٹ لئے اور مجھے جیسی نیند آئی میں پورے بارہ بجے اٹھی بارہ بجے اٹھ کے نہایا دھویا گھر تو ساکھ ستھا ہے بس صرف میری عادت ہے تو اس کمرے میں میں ویکیوم لگا لیتی ہوں پھر گئی میں نے نہایا لیا نماز کا سارا انتظام لیتے مغزام کر کے پھر میں گئی میں نے یہ چاول وغیرہ بنائے دو تین ویڈیو بھی ٹک ٹاک کیلئی بنائے اور یہ میرا نیا اڈریس آئیتا تو میری امی کہتی تھی کہ جمعے کے دن اگر افورٹ کر سکو اور تمہارے پاس نئے کپڑے ہو تو جمعے کو پہنا کرو تو میں نے یہ پھر اپنا نئے ڈریس پہن لیا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں یہ اولی ٹوئنٹی پونڈ کا ہے بہت اپنایس نیچے لائننگ بھی لگی ہوئی ہے سپید کلر کی ڈبل جورجٹ ہے گرمی کی موسم کے لیے بھی سامار آ رہا ہے تو بہت ہی پیارا ڈریس ہے میرے مجھے اگر آپ ٹک ٹاک پہ فالو کرو گے تو میرے ٹک ٹاک کے باسکٹ پہ آپ کو مل جائے گا فالو نہ بھی کرو تو میرے ٹک ٹاک کے پیچ پہ یہ آپ کو باسکٹ میں مل جائے گا یہ سامار سیلم ہے تو بہت ہی پیارا موڈس ہے یہ پہن کے پھر دو تین ویڈیو بنا لیا اور اب میں چاول کھاری تھی تو میں نے کہا میں بیزی ہو جاؤں گی بچوں کے ساتھ جب صدیق دینہ وغیرہ آجاتے ہیں تو میں زیادہ ویڈیو نہیں بناتی ہوں میں کہتا ہوں کہ کوئی انکمپوٹبل نہ ہو جائے میرے ویڈیو سے لڑکیاں تو مائن نہیں کرتی لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کیونکہ دینہ یوٹیوب سے تھوڑی سی چڑی ہوئی ہے ہاں تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ مائن کر جائے تو میں نہیں بناتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ دینہ کے بچے ہم سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے آتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی سے میں تو ایسی بلکڑسی ہوں کہ یہ غلطی سے میرے ویڈیو میں آنا جائے تو کسی کی دل ازاری نہ ہو تو میں نہیں لے کے آتی ہوں تو میں زیادہ پھر جب دینہ صدیق وغیرہ ہوتے میں اپنا کیمرہ زیادہ نہیں نکالتی ہوں تو نافیا نے آج کل ڈائٹ شروع کیا ہوا ہے بہت زبردست تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے شروع کیا تو مجھے تو اپنی بیٹی حالت میں پیاری ہے چاہے وہ اوہ ویٹ ہے چاہے وہ انڈر ویٹ ہے جو بھی ہے مجھے تو وہ شہزادی لگتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی پیارہ نہیں ہے لیکن اس کی گھٹ ہیلتھ کیلئے اور کیونکہ میں بہت سفر ہوئی ہوں ویٹ کی وجہ سے ابھی میرے گھٹنے کام نہیں کر رہے زیادہ جو میرے بدن میں تکلیف ہے وہ ویٹ ہونے کی وجہ سے ہے تو اس لئے میں نے یہ ناکے کو کہا کہ بس اب بڑی ہو رہی ہے اب ماشاءاللہ ایج ہو رہی ہے تو اب اپنے ویٹ کا خیال رکھو اور وہ کہتی ہے کہ میں صرف اپنی ماما کے خاطر لوس کر رہی ہوں تو مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی شکل اتنی پیاری ہے کہ اس کی شکل کو دیکھ کے لوگ اس کے موٹاپک کی اوپر نظر بھی نہیں رکھیں گے اور میرے لئے تو وہ پرنسس ہے لیکن صرف ہیلت کی وجہ سے میں اس کی کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے فیملی میں میری فیملی میں خاص کر اوبیسٹی بہت زیادہ ہے اور میری فیملی میں ہارٹ ڈیزیز اور سٹروک یہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں اسے کہتی ہوں تینوں کو میں نے کہا ہے اب بیٹ کٹرول کرو تو یہ تو ایک بات ہوئی پتہ نہیں میں نے کیمرہ دور رکھا ہوا ہے میں تو ہمیشہ کیمرہ اپنے موٹے موہ پر لگتا ہوں تو میرا ناک اور بھی اتنا موٹا لگتا ہے لیکن آج میں نے کیمرہ ادھر رکھ لیا کیونکہ ٹرائپورڈ نیچے ہے اور میں کتنی دفعہ اوپر نیچے اوپر نیچے گئی ہوں تو میرے گھٹنے درد کر رہے ہیں تو ابھی میں نہیں جانے والی تو میں کھانا کھا رہی تھی بچوں کا انتظار کر رہی ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات شیئر کرو تو چلو یہ کیمرہ میں تھوڑا نظریک کرتی ہوں اچھا ایک کمنٹ آیا ہے اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ بچی جی آپ کو جواب میں بلوگ میں دوں گی کیونکہ یہ جواب اتنا بڑا جواب آپ کو ٹیکس میں نہیں دے سکتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ کمنٹ شیئر کرتی ہوں سوری یہ اس بچی نے کمنٹ کیا ہے کمنٹ یہ ہے میں نے پوچھا ہے میں نے پوچھا ہے شازین شازین مسعود میں نے پوچھا ہے میں نے پوچھا ہے ماشااللہ اس نے کہا ہے کہ ماشااللہ یونٹی ہے فیملی میں اس نے اپریشیئٹ کیا ہے پھر اس نے کہا ہے کہ میں کیوریس یعنی کہ میں تھوڑی سی سوچتی ہوں مجھے سیئیس کا ترجوہ نہیں آتا ہے کہ میں تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں تم لوگ جب باہر جاتے ہو ظاہری باتیں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو تم لوگ کیسے ڈینر کیلئے پہ کرتے ہو اس نےٹے ہو is the bill split and not hosted or invited by a particular person in the family جو پہ کرتے ہو جیسے اینج کیلئے پہ کرتا ہو تو وہ پہ کرتا ہو یا تم لوگ دس بندی ہیں تو دس بندوں میں اپنا bill سپلٹ کر دیتے ہو اپریشیئٹ 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 یو شیئرین کہتے ہیں تھوڑا سا اوکورٹ سوال ہے لیکن اپنی ایکسپیئنس شیئر کرو تو شیزینہ شیزینہ ہاں بچے بات یہ ہے کہ ہم جو فیملی ہم بہت عجیب سی فیملی ہے آپ یقین کرو آپ یقین نہ کرو دینہ سے لے کے صدیق تک صدیق سے لے کے نافیہ تک نافیہ سے لے کے ملیہ تک اور سپیشلی میں کہوں گی جو میری تین بیٹیاں ہیں نافیہ ملیہ اور سمیہ ان کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے موت آتی ہے اگر یہ پینا کرے تو ہمارے گھر میں اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے سمی وہ تو پتہ نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ہاتمتائی والا دل دیا ہوا ہے کہ کیسا دل دیا ہوا ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ہم ساری فیملی آئے ہیں تو بل ہم دو بندے دے دے یا تین بندے دے دے وہ تو ہمیشہ اس کو اللہ تعالی دیتا بھی اس لی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بس سب فیملی آئے ہیں تو بس میں بل دوں گا لیکن آپ یقین کرو یا آپ یقین نہ کرو میں یہ آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے میری لڑائی ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ساری عمر میں نے پے کیا ہے تو اب بھی میں پے کروں گی خان کا نام لیا اور خان کا کال آگیا ہلو اچھا تو خان کا بیچ میں فون آگیا اب تو میں بھول گئی ہوں کہ کیا بات کر رہی تھی اینیوی وہ کمنٹ کا بات کر رہی تھی تو کمنٹ میں یہ جو بچی ہے اس کو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے دو پارٹوں میں میں آپ کے question کا answer دوں گی two parts میں ایک تو اس part میں دے رہی ہوں آپ کے question کا answer کہ ہمارے ہمارے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمارے کبھی بھی ہمارے بچے میں خان ہم کبھی بھی ایسے نہیں کرتے ہیں کہ ہم split کریں لیکن ہمارے فیملی میں احساس بھی بہت زیادہ ہے اگر ایک بندے کیونکہ ہم کافی کافی جاتے ہیں جب بھی چھٹی ہوتی ہم کافی باہر کا خوراک کرتے ہیں ہم تھوڑے وہ پجابیوں والی بات ہم کھاتے پیتے گرانے کے لوگ ہیں تو ہم کیونکہ ہمارے ساری عمر ہمارے take away خان کے take away تھے ہم تب بھی بچے زیادہ خان کے شاک میں جا کے برگر اور ڈونٹ کباب اور کری اور یہ اور گریوی اور یہ ساری چیزیں اور چپ بٹی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تو وہ کھاتے تھے اور خان ہر روز اپنے ساتھ آتے ہوئے وہاں پورا پروپر ساری چیزیں پیک کر کے لیا لیا کرتا تھا کیونکہ میں ہمیشہ کام بہت زیادہ کرتی تھی تو take away میں جو بنا لیتی تھی وہ کھا لیتی تھی تو اس وجہ سے شاید بچوں کی یہ عادت ہوئی ہے کہ ان کو فاس فوڈ بہت اچھا لگتا ہے باہر ریسٹورنٹ پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے میں زیادہ پسند نہیں کرتی ہوں میں زیادہ گھر کے کھانے پسند کرتی ہوں پر خان اور بچوں کو بہت پسند ہو کیونکہ ہمیشہ اپنے بچوں کو آؤٹنگ میں نے کرائی ہے چاہے وہ سینما ہے چاہے حالانکہ یہ بڑے بھی ہو گئے تھے یہ شادی شدہ بھی ہو گئے تھے لیکن میں پہ کرتی تھی جب تک 2021 تک میں بزنس لیڈی تھی میں بزنس چلاتی تھی 2021 تک میرے تین تین بزنس چلتے تھی تو میں بس ماشاءاللہ اتنا کماتی تھی کہ میں بچوں کو کہتی تھی چاہے تم لوگوں کی شادیاں ہو چاہے کچھ ہو چاہے سینما کا ٹکٹ بھی ہوتا تھا میں پہ کرتی تھی 2021 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں نے اپنے جو بزنس کچھ بیچ دی کچھ میں نے کرائے پہ دے دی اس کے بعد یہ ہو گیا کہ بچوں کو میرے بچے بہت احساس والے ہیں بہت ہی احساس والے بچے ہیں ان کو یہ ہو گیا کہ اب ماما کی ویسی انکم نہیں حالانکہ مجھے اب بھی الحمدللہ کرائے بھی آ جاتے ہیں پاکستان میں بھی ہمارے کرائیوں ہم کی جگہ کافی ہیں مجھے وہ بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ خان کے ماشاءاللہ یہاں پہ پروپٹیز ہیں جو ہم نے دی ہوئے ہیں پارٹنرشپ پہ تو اس سے بھی ہمیں آ جاتے ہیں ہمارا گزارہ بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے لیکن بچے یہ احساس کر رہے ہیں کہ اب ماما پہلے جیسا ریگولر منی نہیں کماتی ہے یعنی پہلے تو بات اور تھی تین تین بزنسوں سے پیسے آتے تھے تو ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور بھیجے حالانکہ میں یہ سخت مائنڈ کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ مجھے بغیر برڈے کے برڈے کا گفت مجھے چاہیے چاہے ایک پاؤنٹ کی فلاوری کیوں نہ ہو مجھے برڈے کا گفت مدرڈے کا گفت اور والنٹائن ڈے کا گفت صرف اور صرف اپنے بچوں سے چاہیے خان سے بھی چاہیے پر خان کبھی دیتا نہیں ہے تو میرے بچے یہ تین دن کا گفت میں نے ان کو اللہ کیا ہوا ہے اور باقی سمی میرا ہے وہ مجھے عید کی گفت دیتا ہے کیونکہ وہ مجھے برڈے اور وہ برڈے پہ اور مدر ڈے پہ بلیو نہیں کرتا تو وہ مجھے عید گفت دیتا ہے اور باقی ہر سال میں چال پانچ دفعہ مجھے گفت کر دیتا ہے لیکن سوری بات بہت لمبی ہو گئی تو یہ میں اپنے بچوں کی صفت نہیں کر رہی یہ میں اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے بچوں میں ہے اور جب سے نافیہ ماشاءاللہ کمانے لگی ہے سمیہ کمانے لگی ہے ملیہ کمانے لگ کیونکہ میرا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کماتا نہیں ہے میرے سب بچوں کے جابز بھی ہیں اور سب بچوں کے کریئر بھی ہیں جیسے کہ نافیہ ڈاکٹر ہے پر وہ سائٹ میں تری بزنس کرتی ہے ایک بزنس اس کا انہا ہے اور بوڈی سوٹ کا ہے دوسرا تینوں بینوں کا مل سرم کا ہے اور مل کاسمیٹک کا ہے اور تینوں بینوں میں اتنی یونٹی ہے الحمدللہ کی تینوں بینیں کوئی نہ کوئی ایسا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تینوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ ملیہ بیرسٹر ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے سائیڈ میں مل سرم ورلڈ وائیڈ مشہور ہے اسی طرح سمیہ کی تین جابزیں ایک اپنے خواند کے ساتھ بک کیپنگ کرتی ہے انہا کی بھی کرتی ہے مل سرم کی بھی پارٹنر ہے اور اس کے علاوہ وہ فرنسک سائنٹس بھی ہے وہ کسی وقت بھی بہت اچھی جاب کر سکتی ہے پر اس نے کہا ہے کہ جب تک آیا پانچ سال کی نہیں ہوتی میں کوئی جاب نہیں کروں گی اس نے پہلی کہا تا میں فیبلی کمپلیٹ کروں گی اور پھر میرا جو لاس بچوں کا وہ پانچ سال ہوگا پھر میں جاب کروں گی اس سے پہلے نہیں کروں گی لیکن وہ اپنے خواند کے ساتھ اتنا زیادہ ہیلپ کر لیتی ہے کہ اس کی خواند جو اسے ویج دیتا ہے میرے خیال میں فرنسک سائنٹس جاب میں اس کو اتنی ویج نہیں ملے گی تو آپ یقین کریں کہ شازینہ بچہ آپ یہ یقین کریں کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو اگر فر اگزامپل ہم سب چلے گئے تو سب سے پہلی لڑائی نافیہ اور سمیہ اور ملیہہ کرے گی پھر بعد میں صدیق کرے گا صدیق کہے گا میں بھائیوں ہوں میں پہ کروں گا لیکن نافیہ سمیہ اور ملیہہ اڑ جاتی ہیں کہ نہیں ہم پہ کریں گے یہ احساس والے بچے ہیں تو اگر اس دفعہ نافیہ نے پہ کیا ہے تو دوسری دفعہ ضرور ملیہہ کوشش کرے گی کہ میں پہ کروں پھر تیسری دفعہ ضرور صدیق کوشش کرے گا کہ میں پہ کروں میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ ہر دفعہ ایک بچہ زیادہ سٹرگل کرتا ہے کہ میں پہ کروں تو ہم نے کبھی بھی سپلٹ نہیں کی یہ اماؤنٹ جب ہم ہولیڈے پہ جاتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنا ایک بجٹ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹو تاؤزن پاؤنڈ یا ون تاؤزن پاؤنڈ ہم ہولیڈے پہ لگائیں گے سوائے میرے میرا خرچہ کبھی بھی میرے بچے مجھے کرنے نہیں دیتے ہیں وہ سارا میرا خرچہ سارے کرتے ہیں اگر ایک نے ٹکٹ خرید لیا دوسرا ہوتل کا کرے گا تیسرا کیا کرے گا میرا کبھی بھی وہ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ آپس میں ایسے کر لیتے ہیں کہ ہمارا اتنا بجٹ ہے اور ایک بندے کو وہ اپنا بجٹ دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے رہیں گے اور ہم ان پیسوں میں مل کے ٹکٹ خریدیں گے مل کے ہوتل اور مل کے سارا کچھ خریدیں گے تو ہم نے کبھی بھی یہ سپلٹ والا کام نہیں کیا یہ سپلٹ والا کام میں اور میری فرینڈے کرتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں عید کا کھانا جو بھی کھانا ہو ہم باہر جاکتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور اگر بل آ جائے فر ایکزامپل دس لوگ ہیں سو پونڈ بل آ جائے تو دس دس پونڈ سب دے دیتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں تو یہ چیز میرے خیال میں دوستوں میں ہونی چاہیے فیملی میں نہیں فیملی کا مطلب یہ ہے میں اپنی ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ فیملی میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں بڑھ چڑھ کے پی کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بڑا ہے تو یہ پی کریں یہ میرا چھوٹا ہے تو یہ پی کریں میں نے کل دیا تو آج یہ دے دے آج میں نے دیا ہے تو کل یہ دے گا یہ گیون ٹیک والا معاملہ چھوڑ دے اور جس کے پاس ہو جو افورڈ کر سکے وہ پی کریں فیملی میں پیسوں سے زیادہ محبت پر ترجیح دیں یہ باتیں آپ کی زندگی کے لیے بہت اچھی ہوں گی آپ کو پوزیٹیو انرجی دیں گی آپ کی ریلیشن اچھی ہوں گی جیسے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں حالانکہ یہ بات میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن آج آپ کو بتا دوں گی میں جب میرے ابو میری امی فوت ہو گی اور میرے ابو کو میں لے کی گئی وہ سارا قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے جب میں کوئیت سے اٹھا کے لے کی گئی اور امریکہ پہنچا دیا تو میں ہر ایک مہینے بعد ابو کو دیکھنے جاتی تھی خیر میرے ابو تین چار مہینے زندہ رہے فوت ہو گئے لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جلدی بس ذرا سہی در سنبھال لیتی تھی اور پھر ابو کے پاس جاتی تھی تو جب میں ابو کو پہلی دفعہ چھوڑنے گئی واپس آئی تو خیر میرا ایک بھائی ہے وہ مجھے ائرپورٹ تک چھوڑنے آگیا دوسری دفعہ جب میں ابو کو دیکھنے گئی تو ابو کے ساتھ دس دن گزارے اور دس دن بعد میں جب آنے لگی میری فلائٹ کینیڈی ائرپورٹ سے تھی تو میرے پانچ بھائی ہیں امریکہ میں اور میرے خیال میں میرے کوئی تیس سے زیادہ نیفیو نیسس ہیں امریکہ میں اور سب کے پاس گاڑیاں ہیں اور سب کوالیفائیڈ ہیں اور سب اچھی اچھی جاؤبوں پہ اللہ حمدللہ اور سب بھی کافی یہ بھی نہیں کہ کوئی غریب ہے یا کچھ ہے ماشاءاللہ ویلتی ہیں تو جب میں آنے لگی تو میں نے اپنے ایک بھائی کو کہا کہ مجھے کوئی ائرپورٹ چھوڑ دے گا تو اس نے کہا کہ میں تو بیزی ہوں بلا 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 میرا جوب ہے یہ ہے یہ ہے پھر میں نے دوسرے تیسرے اس طرح سے سب بھائیوں نے انکار کر دیا اور ایک جو میرا بڑا بھائی ہے اس نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ڈرائیونگ کرنے میں تو میں نے پھر کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگوں کو تکلیف ہے حالانکہ اس بات سے میرے ابو بہت زیادہ خف ہو گئے کہ ان کی جوان بہن ہے خیر تب میں جوان تھی یہ 2012 کی بات ہے تو جوان بہن ہے تو یہ کیسے ان کو ائرپورٹ نے کیوں لے کے جا رہا تو میں نے پھر ابو کو کہا کہ کوئی بات نہیں ابو یہ ملک ایسے ہی ہے اس میں انسان بیزی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ابو نے کہا کہ ٹیکسی کر کے چلے جاؤ میں نے کہا ابو میں کبھی بھی USA کی ٹیکسی میں نہیں جاؤں گی میں نے بہت مووویز دیکھے ہیں اور بہت میں نے سنایا کہ یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں میں نہیں جاؤں گی ٹیکسی میں اور اتنا لانگ جرنی ہے دو گھنٹی کی جرنی ہے تو میں ٹیکسی میں نہیں جاؤں گی اس سے تو اچھا ہے میں ٹرین یا کوچ میں چلی جاؤں خیر میرے جو جس بائی کے گھر میں ابو رہتے تھے اس کے قریب کوچ سٹیشن تھا تو میں نے بس وہی سے جا کے خود پتہ کیا وہاں سے جا کے میں نے ٹیکٹ خرید لیا اب یہ تھا کہ وہ جو کوچ تھی وہ کینیڈی ائرپورٹ سے پھر مجھے ٹیکسی لے کے جانا پڑتا تھا اور میں نے ٹیکسی میں نہیں جانا تھا پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک ڈر تھا کہ میں ٹیکسی میں نہیں جاؤں گی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی میں نے لے لیا ہے اب میں آپ سوچیں پانچ بھائیوں کی ہم دو بہنیں ہیں اور میں تو پھر بہت زیادہ لادلی تھی کیوں کہ میں پانچ بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو کہا میں نے کہا بھائی میں تو چلی جاؤں گی کوچ سے کوئی بات نہیں میں نے ذرا بھی مائن نہیں کیا لیکن میں نے کہا آپ کی بیٹی جو رہتی ہے بلکل کینیڈی ائرپورٹ کے ساتھ رہتی ہے اگر وہ مجھے وہاں سے پک کر لے اور کینیڈی ائرپورٹ میں ڈراب کر دے تو میرے بھائی کہتے ہیں ہاں میں پوچھ لوں گا پھر میرے بھائی نے میرے بھائی کے پاس میری جو بتی جی اس کا فون آ گیا تو میرے بتی جی اس سے کہتی ہے کہ نہیں میرے اپنے کمنٹمنٹ ہے میں نہیں اٹھا سکتی مجھے وہ مون انٹی کے پہ میں مون انٹی کو نہیں اٹھا سکتی میری کمنٹمنٹ ہے تو میں تھوڑی سی خفہ ہو گئی میں نے کہا اگر یہ میں ہوتی تو تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی میں تو غیروں کو ہیترو ائرپورٹ سے اٹھا کے لے کے آتی ہوں تو میری بتی جی مجھے صرف کوچ سٹیشن سے اٹھا کے کینیڈی ائرپورٹ نہیں لے کے جا سکتی تو اس کے بعد اس نے کافی کافی تیز آواز میں باتیں کی اس نے میری آواز سن لی تھی تو اپنے باپ کو ریپلائی بہت ہی غلط طریقے سے کر دی کہ یہ ہماری اپنی زندگی ہے اگر ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے تو یہ کیا ہے کافی باتیں کی جو شیئر کرنے والی نہیں ہے اور وہ میں نے سن لی تھی تو اس بات کو ہو گئے ہیں 2012 میں یہ بات ہو گئی تھی اور ہم 2024 میں ہے تو بارہ تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں لیکن یہ بات مجھے بھولتی نہیں ہے آج تک یہ بات مجھے یاد ہے میری دماغ میں ہے کہ میری بتیجی جن کو میں اولاد سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ تو نہیں لیکن اولاد جتنا پیار کرتی تھی اس نے ایسی بات کی اور اس کے ٹاپ پہ پھر میرے بھائی توڑے سے خفا ہو گئے اپنی بیٹی سے تو دوسری بیٹی کو اس نے کہا کہ دیکھو ایسی اس نے کہا ہے تو وہ دوسری بیٹی نے آگے سے کہا کہ اوہ یور برادر سسٹر آس یور سسٹر آس سچا ڈراما کوین اور وہ بات اللہ کی شان دیکھو کہ وہ بات بھی کسی نے ریکارٹ کی تھی بیج دی کہ دیکھو تمہاری اس بتیجی نے یہ کہا تمہیں ڈراما کوین کا حالانکہ میں نے آج تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج تک نہ میری میری کبھی اپنی بتیجوں سے کے ساتھ کوئی تو تو میں میں ہوئے میں ہمیشہ ان کو اپنے بچوں جیسا پیار کرتی تھی بلکہ میرے بچے بھی مائنڈ کر جاتے تے کہ تم ان کو زیادہ پیار کرتی ہو ہم سے اب اس نے لیکن وہ بات بھی آج تک مجھے نہیں بھولتی کہ میں تو تم لوگوں کے ساتھ رہی بھی نہیں ہوں پندرہ سال کی عمر کسی سے شادی ہو گئی اور پچاس پلس کی ہو گئی اور اتنی مدت میں میں ان لوگوں کے ساتھ اگر ٹوٹل ملال ہو تو تین مہینے بھی نہیں رہی ہوں گی ان پورے چالیس بیالیس سالوں میں میں ان کے ساتھ تین مہینے بھی نہیں رہی ہوں نہ اپنے باتیجوں کے ساتھ نہ بائیوں کے ساتھ اور نہ کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی اب اس کے بعد میرے اببو بہت پریشان ہو گئی کہ یہ لڑکی اب کیسے میں نے کہا بس اببو میں ٹیکسی کر لوں گی تو میں چلی جاؤں گی حالانکہ نیو یورک میں میری باتیجی تھی باتیجیتے پر کوئی بات نہیں میں نے کہا چل گئی اب وہاں پہ میرے بائی کا دوست اببو کو ملنے آگیا اور میرے اببو نے اس کو فریاد کی اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ باجی اپگل وہ مجھے کہتا تھا اپگل آپ جا رہے ہو کل میں نے کہا ہاں کل میں جا رہا ہوں تو میرے اببو نے اس کو ساری بات سنا دی کہ ایسے میری بیٹی جائے گی کوچ سے اور اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں کبھی اپنی بیٹی کو ایسے بھیجتا نہیں تو اس لڑکے نے اس میں شاید عزت تھی قدر تھی اس نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ میری بہن ہے میں اس کو لے کے جاؤں گا میں نے کہا میں کمفرٹیبل نہیں تھی کیسے ایک پر آئے آدمی کے ساتھ جاتی میں نے کہا بھائی میں چلی جاؤں گی میں نے کہا میں ساری دنیا اکیلی پھرتی ہو تو وہ اینیوے بس امریکہ کا یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ مووی ہم نے امریکہ کے دیکھے ہیں تو بس تھوڑا صدق بس امریکہ میں ایسے کرائم ہوتے ہیں تو وہ لڑکے نے مجھے انکمفرٹیبل دیکھ کہا کہ اپنی بیوی کا کہا کہ اس لڑکے نے مجھے مجھے اٹھایا میرے بائی کے گھر سے مجھے ڈروپ کیا میرے ساتھ چیک ان کیا سارا کچھ کیا اس کا وہ احسان میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کا احسان زندگی بر نہیں بھولوں گی اور تو یہ کہانی میں نے اس لئے آپ لوگوں کو سنائی کہ کبھی کبھی فیملی کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کہتا ہے کہ بس اچھوٹی سی بات ہے لیکن یہ دلوں پسکار بن کے رہ جاتی ہیں اب وہ دن اور آج کا دن 2012 صرف پھر اس کے بعد میں ایک دفعہ گئی کیونکہ ابو کو جواب دے دیا تھا ابو کو ملنے کے لئے بس ایک دفعہ وہ گئی ہوں اس کے بعد گئی نہیں ہوں اس کے بعد میں امریکہ نہیں گئی ہوں اسی لئے میرے بچے جو ہے وہ میموری بناتے ہیں جب میں کبھی کچھ کہہ دیتیوں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری میموری ہیں کہتے ہیں ہم آپ ماما positive کیوام اپنی میموری ہے ہم ایسی اپنی میموری بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں کہ ہم میں کتنا اتفاق تھا حالانکہ میرے بچے بھی لڑتے جگڑتے ہیں یہ نہیں کہ وہ لڑتے نہیں ہیں زرزر اسی بات پر کتے بلیوں کی طرح پوپوپو کر دیتے پر فائف منٹ کیلئے اور پیسے کو کبھی بیچ میں نہیں لاتے ایک دوسرے سے بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے اور آپ یقین کریں اگر نافعہ اترے گی اور اپنے بچوں کیلئے کوئی ٹھوئے خریدے گی تو وہ میک شور کرے گی کہ اس وقت جتنے بھی بچے اس کے ساتھ ہیں چاہے کیلب ہے چاہے یوسف ہے چاہے ایل آئے ان سب کا لے لے اسی طرح سمیہ ہے اگر سمیہ جائے گی اور آیا کے لیے کوئی چیز خریدے گی اور اس وقت میکہ ہے یا کچھ اور ہے تو سمیہ میک شور کرے گی کہ سب کے لیے خریدے میں کبھی کبھی تنگ آ جاتی ہوں میں کہتے ہوں کہ گھر میں ٹوئیزی ٹوئیزی ٹوئیز ہے وہ کہتے ہیں مما اچھا تو نہیں لگتا نا ایک بچے کے لیے خریدے اور پانچ کو چھوڑ دیں تو ہمارے گھر میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ بلکل میرے بچوں کو جاتا ہے کیونکہ میرے بچوں میں احساس بہت زیادہ ہے میرے بچوں میں یونٹی زیادہ ہے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں ایک دو گھنٹہ خوب کتے بلیوں کی طرح لڑ لیں گے اور پھر فگف کر لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کے گلے لگیں گے ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے ایک دوسری سے معافی مانگیں گے اس کے علاوہ اللہ زندگی دے میری سمیہ کا فون ہے آپ آپ خود سوچ لیں سمیہ مجھے کم سے کم دن میں دس دفعہ فون کرتی ہے اور اس کو کہتے ہیں فیملی جی سمو جی جان میں بس بلوگ بنانی آتے پھر بس کھانا کھانیا میں کھانیا میں کھانیا 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 کیا کھانیا کیا کھانیا میں 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 نماز پڑھ دی کیا کھانیا کیا کھانیا مجھے جا اینکو ختم ہشو سمیہ کے لئے سبی طلب من سب کبھی طلب من جب نبیل؟ سبیل یا لا؟ نبیل سبیل سبیل امنی و کوئی کسی نبیل نبیل لیکن سبیلی و تو سبیل 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 صلی نبیل مجھل نبیل مجھل نبیل رب مجھل سبیل نبیل نبیل یہ ہماری فیملی ہے یہ مجھے فون کرے گی تو پنجابی میں کہے گی تو کدا تو کنا یہ ہمارا فن سارا دن رہتا ہے اور بچے شہزینہ میں نے آپ کا پورا ولوگ بنا کے دے دیا آپ کے اس پر تو آپ کو میں اپنی ایکسپیرینس سے یہ بتاؤں گی کہ give and take نہ کرو فیملی میں اور یہ نہ کرو کہ ہی میں تو ہمیشہ pay کر رہی ہوں اور خیر ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنا contribution ڈال دو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن فیملی میں کوشش کرو کہ آگے برد چڑھ کے حصہ لو جیسے میرے بچے رہتے ہیں اور جیسے میں لیتی ہوں میں آج تک ان کے ساتھ لڑائی کرتی ہوں نہیں یہ میں دوں گی نہیں یہ میں ابھی عید پہ سب present دے رہتے بچوں کو اور سب نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نہیں دوگی تم بردے پہ دیتی ہو یہ میں نے کہا نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور میری کوشش تھی کہ ان سب سے زیادہ present میرے ہو تاکہ میرے نواسے میرے پوتا پوتیاں مجھے یاد رکھیں یہ بچوں کی ایک memory ہوتی ہے مجھے یاد رکھیں کہ ہماری نانی دادی نے اتنا بڑ بڑ چڑھ کے وہ ہمیں present دیتی تھی so it's not about money it's not about present it's about memory it's about اخلاص تم کتنا اخلاص کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ اگر کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنی family میں تو اخلاص کرنا سیکھو تو میرے خیال میں میں نے آپ کو enough explain کر دیا آدھے جنٹے سے زیادہ vlog بنا لیا اب میں اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہوں میں Friday والے دن بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ میرے بچے آتے ہیں میرے پاس Friday Saturday اور Sunday اور پھر جب Sunday شام کو یہ جاتے ہیں تو پھر میں بہت اداس ہو جاتی ہوں بہت زیادہ تو چلے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے vlog میں اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہاں میں غلط ہوں کہاں میں صحیح ہوں اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں تو بھی پلیز بتا دیا کرو برے وے یعنی کہ there is a way how to tell others you are wrong ایسے نہیں کہ کسی پہ attack نہیں کرنا چاہیے لیکن کر دینا چاہیے اور اس طرح کے کوئی مشورے آپ لوگوں نے لینے ہو اپنے experience سے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی پاکستان کا پلان بنا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری ہے جو کہ پپا خان مجھے دے رہا ہے تو اس خوشخبری کو لینے کے بعد پاکستان جاؤں گی تو انشاءاللہ see you in next vlog تب تک کی اجازت اللہ حافظ